ایک بار پھر خوش آمدیت کہتی ہوں عبارت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں جو روزانہ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں شام چار بجے سے مغرب کی آزان کی دعا تک اور ہم بات کریں کہ اللہ پاک آپ جو بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ کریں اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور خاص طور پر ہم ہاتھ بڑھائیں نیکی کا یا کچھ ایسی بات سے جس سے میرا رب راضی ہو جائے اور اس کے ستر گناہ درجات ہمارے بلند کر دے اور یہ وہ موقع ہے رمضان المبارک کا کہ اللہ پاک ہر اچھے کام کے لیے اس کے درجات ہمارے بلند کر دیتا ہے یہ موقع ہے ہمارے پاس اور میں بات کروں گی ہمارا جو سیگمنٹ ہے چھوٹی سی نیک عبادت نمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ایک چھوٹا سی سیگمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہے چھوٹی سی نیکی اور یہ چھوٹی سی نیکی میں ہمارے خاص جس کو ہم نے ایک شروع سے ابھی تک لے کے چل رہے ہیں وہ ہے علی ابراہیم آئی ہاسپیٹل اور ہم نے یہ بیڑا اٹھا لی ہے کہ ہم اس کی آخر تک مدد کریں گے جہاں تک ہو سکے گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس وقت ہمارے درمیان کیونکہ درکٹر صاحب سے گفتگو چل رہی تھی اور وہ کچھ بچوں کی بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر سید شارک مسعود صاحب موجود ہیں آئی سپیشلسٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس پروگرام کا ایک ابحصہ ہو گئے ہیں جیڈاک سب اگین میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ بات کر رہی تھے کسی بچوں کی اپنی فیملی کی بات کر رہی تھے ہاں اصل میں نے بتایا کہ یہ جو بچوں میں مرض ہوتا ہے چشمے کے سیزنے میں کیوں لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں تو اس کا میں قصہ اپنے گھر کا بتا رہا تھا کہ یہ بہت پہلے کے بات تھے میں نے نائنٹی ٹو مجھے بتایا کہ میں نے لبراہیم کو جوائن کیا تھا اس کے فوراں ہی بعد کچھ عرصے بعد میرے بھائی بڑے بھائی اب دوبائی میں رہتے تھے تو اپنی بچی کے ساتھ آئے ہر سال آتے تھے وہ چھوڑ لمبی آتے تھے وہ بچی آئی ایڈمیشن کے لیے ہاں میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے اور آپ یخین کریں کہ وہ وہاں سے باروی جماعت کر کے آئی تھی اور ایڈمیشن کے لیے تو ایک دن بیٹھی وہ ٹیلی ویجن دیکھ رہی ت میں نے اس کا نام کمر ہے اسی میں نے کہا کہ کمری بیٹا کہ آپ آپ ایک آنکھ کو مچک مچک کیوں دیکھ رہی ہیں میں کہا کہ ویجن دیکھ رہی ہے کہ جب اچھے ابو就是 Kinder śیرین،žنی دیکھ رہی ہے جو آ Vera کہتے اس جا فورا ہے ابا کے بہتے ہیں ابو کو نائی ال�imsical ہی کہ کو اس کے لیے نہیں دورت دیا گیا یہی اللہ ابراہیم حضرت میں لے گیا آپ یقین کیجئے کہ جب اس کی ریفریکشن کی وہ جو ہوتا ہے نمبر نکالنے کا وہ ٹرم کہلاتی ہے ریفریکشن ریفریکشن کی تو اس کے مائنس سکس نمبر تھے اللہ مائنس سکس بہت بڑا مایوپ ہے اور وہ دونوں آنکھوں میں اس کے مائنس سکس تھے اس مائنس سکس جب اس کو ہم نے چشمہ لگایا تو بارویں جماز کیوئی بچی انٹر کیوئی بچی اس نے کہا کہ میری دنیا بدل گئی آئے اللہ اور ابھی وہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کا پھر میڈیکل میڈمیشن ہوا اور اس وقت وہ ڈاکٹر ہے اور آخان میں ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر قمر کے نام سے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو لوگ سن رہے ہیں اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اس پرگرام کو اپنے بچوں کو اسکول میں جانے سے پہلے ضرور دیکھیں کہ اس کی نظر تو ٹھیک ہے ایک معمولی سا چک اپ ہوتا ہے آئی اس پیشک پا جائیں یا کسی اپٹیکل شاپ میں چلے جائیں وہاں وہ نظر کو چک کر لیں گے اور یہ ایک حملوں کا سروے ہے ہم نے پورے میمن گوٹ ایریا میں سروے کیا ہے پورے سکول کو ہم نے چک کیا اس کے لئے بہت سارے دنیا میں ہم نے سودان میں کیا ہے ہم نے بنگلہ دیش میں کیا ہے ہم نے نیجر میں کیا ہے ہم نے بہت کیا ہے اپورٹ ٹین پرسنٹ بچے ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جن کو چشموں کی ضرورت ہوتی ہیں امسل blocked ساتھ والے ساتھ لای بے اکیوں 감사합니다 ساد write سلام علیکم ساتھ والاں ان کتھا خصوص کے لئے بے کون میری بہن кого ڈیPower 一 rest اپنے ملاد سد جانتے ہیں خفزا کو اپنے بلائیا نہیں اپنے بلائیا نہیں بلائی دی�를cer الرجانے والے اس کے لئے نبر دیں سکرین پر بیٹا نمبر چل رہا ہے آپ اس پر رابطہ کریں ٹھیک ہے اچھا جی روکس اب یہ بتائیے گا کہ بچوں کا جس طرح آپ نے ایک موٹیویشنل میسیج یہ دیا ہے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا با خدا میں سچ کہوں گے اور مجھے واقعی میں بہت اچھی بات لگی اور مہا پر بیٹے ہوئے جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ سن رہے ہیں یا بہن بھائی اپنے چھوٹے بچوں سے ضرور پوچھا کریں کہ بیٹا آپ کو صحیح نظر آتا ہے کیونکہ وہ زبردستی جتنا دیکھیں گے تو آنکھوں پر پریشر پڑے گا تو اس سے کیوں گا ان کے اور تکلیف بڑھ جائے گا اللہ تعالی نے یہ نظام بنایا ہے اکموڈیشن کا آپ نے ابھی چاند کا ذکر ہوا نا چاند چاند دیکھا جائے آپ چاند دیکھیں دیکھتے ہیں آپ آکھ دیکھتے ہیں پھر نظر آجاتا ہے تو اللہ تعالی نے اکموڈیشن کا ادام دیا ہے کوئی بچہ ہے وہ اگر دیکھنا چاہے گا بورٹ دیکھ لے گا وہ پڑھ لے گا وہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ اپنی بھتی جی کا کہ اس نے پڑھ لیا اور ٹھول گلاس اٹی سکس پرسن مانس لے کے آئی تھی وہ اس مائنس سکس سے نہیں ہونے کے بعد چشمہ نہیں لگنے کے باوجود تو یہ اکموڈیشن ہے مگر اس کے بعد لائف بدل جاتی ہے تو اس کی کوشش کریں لوگ ہم موتیہ کے مسئلح بات کر رہے تھے موتیہ پہ آ جاتے ہیں دوبارہ کہ موتیہ جو ہے اس میں جو ہم لوگ کو سوجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ایسے ملک میں رہتے ہیں ایسے جگہ رہتے ہیں جہاں چارٹی کے بہت زیادہ بہت کام ہوتا ہے پاکیتان ایک دنیا میں ون اف بسٹ ملک ہے جو چارٹی کرتا ہے تو ہم چارٹی کرتے ہیں ہمارے ہاں کارٹک جو موتیہ کا آپریشن ہے یہ بہت آسان آپریشن ہے جیسا کہ پانچ دس میٹ کا ہمارا آپریشن ہوتا ہے پانچ دس میٹ میں لگتے ہیں ہم لوگ لٹس سیجری کر رہے ہیں فیکو ملسیفکیشن کہلاتی ہے فیکو سیجری کرلاتی ہے جس میں ہم موسٹلی فرولیڈیپل لیس دالتے ہیں نہ چیرہ لگاتے ہیں نہ کچھ کٹ لگاتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں ایک سراخ سے جاتے ہیں نکال لیتے ہیں لنس اور پر دوسر لنس دال دیتے ہیں اس اس آپریشن کا میں کسی ہسپیٹل کا امام نہیں لوگا باہر کے ہسپیٹل کا مگر لاکھوں روپیہ لے جاتے ہیں ہمارے ہاں صرف پانچ ہزار روپے میں ہوتے ہیں وہ بھی جو نہیں افورڈ کر سکتا ہے وہ نہ دے وہاں کسی سے پیسے ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں لنس کے چارجز ہم کرتے ہیں لنس کے نام پر دوسرے لوگوں نے بہت گیم کیا ہوا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کم سے کم میں ہمارے پاس اگر لوگ ڈونیشن دیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم جتنی بڑی تعدار میں کر رہے ہیں اور ہم صرف علیبراہیم کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے ہمارا آئی کیمس ہوتا ہے جس کو ہم آؤٹریش پروگرام کرتے ہیں اس آؤٹریش پروگرام میں ہم اپنے ٹیمیں لے کے جاتے ہیں اور ہم ٹیمیں لے جا کے جیسے فرض کیجئے کہ ہم نے یہاں سے جیسائیٹ کیا ابھی ہم نے جہلم کا کام کیا تھا ہم جہلم لے کے ایک ٹیم گئے اور ہم نے پہلے سے کارڈنیٹ کر لیا ہم نے وہاں اعلان کیا اور ہم ایک ہفتے کا سیون ڈیز کا پروگرام ناتے ہیں سیون ڈیز میں پہلا دن پیبلنگ ڈے ہوتا ہے دوسرا دن پریپیشن ڈے ہوتا ہے تیسے دن سے ہم اوپی ٹی اور سجری شروع کرتے ہیں اوپی ٹی میں ہم کرتے یہ ہیں کہ پیشنٹ دیکھتے ہیں میکسیم تعداد میں دیکھتے ہیں ہمارا ٹرگورتر ہے ایک کیم میں پانچ سو سجری کر دی جائے چار سو سے پانچ سو سجری کر دی جائے اب چار پانچ سو سجری ہم جا کے دیتے ہیں اور دوسرا جو اہم ٹارگٹ ہوتا ہے جو ہم لوگوں نے کیا ہے سالیم احمد صلی اللہ جدائے خیر تھے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس بات کو کہ ہم کوشش کریں کہ ہنڈیٹ پرسنٹ کوالیٹی دیں اس لیے کہ آنکوں کی سجری کا معاملہ ہے آپ نے آنک کیا آنک میں یاد رکھیں ہیں چیزوں سے کہ آنک میں ایک بار آنک میں آپریشن ہوا اور کچھ سلسا ہوا اگر خدا نہ خاتا آپریشن اقراب ہو گیا کوئی دوران آپریشن سجری میں انفیکشن ہو گیا تو پھر آنک ہمیشہ کے لیے صرف نہ چلی جائے گی بلکہ پینفل آئی ہو جائے گی آنک نکالنا پہ جائے گا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہترین کوالیٹی سجری ہو بہترین تھییٹر ہو اس کی بہت سارے قصے میرے پاس ہیں مگر ابھی ٹائم چونکہ اس کا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہم لوگ سجری کے صرف پانچ دار خواہش کرتے ہیں مگر آپ ڈونیٹ کریں ہمارے پاس جتنی مرضی ہے ڈونیٹ کریں نمبر چل رہا ہے آپ کے پاس جیسا کہ اللہ ابراہیم ہے الحمدللہ اچھا ایڈیس بھی سمجھائے نہیں یہ جیسا کہ آپ نے کہا بار بار ہم لوگ باز جو ہے کہ ہم لوگ کہتے تو ہے میمن گوٹ کے میمن گوٹ میں ہے بیسیکل یہ میمن گوٹ روٹ پہ ہے پہلے میمن گوٹ جو شہر جو میمن گوٹ سے اگر آپ ملیر کی تفضل جا رہے ہیں میمن گوٹ سے دس کلمٹہ دور میمن گوٹ ہے اب اس سے پہلے ہمیں بہت پہلے انہی سا ستانوی چھانویے میں ہمیں گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی جگہ دے دی تھی وہ جگہ ہے اوڈ تھانا کہلاتا ہے صرف چار کلمٹہ دور ہے میمن گوٹ سے اور اتنی ٹریفک چلتی ہے اس پر ہسپٹل کے نام سے آپ صرف میمن گوٹ پہ پندہ نمبر پہ آپ کہیں کہ ہمیں ابراہیم حسپٹل یہ آنکھوں گھت پتال جانا ہے ہر کوئی وہاں پہنچائے گا آپ کو اس لئے کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اوڈ تھانا کہلاتا ہے وہ چار کلمٹر دور ہے کوئی اپنی ٹرافک سے جا رہے ہیں اپنی گاڑی سے بائی سے ملوڈ گاڑی سے جا رہے ہیں چار کلمٹر دور لفٹ سائیڈ میں بہت بڑا میری سکوہ حسپٹل ہے اس میں جلدی آ جائیں تو آپ کو جلدی لائن لگائی نہیں پڑے گی ہر طرح کی فیسلیٹی موجود ہے ہمارے پاس اس وقت اللہ ان کو صلی اللہ محمد صاحب کو عبدالفتہ صاحب کو ان لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ ان لوگوں بڑی محنت کی ہے سچی بات ہے کہ عبدالفتہ ہوتا 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 ہے جنگل کو عباد کر لیا عباد کر لیا اب وہ اس وقت جیسے کہ آپ نے ارس کیا یقین کیجئے کہ یہ جو ایک سجری ہوتی ہے پردے کی سجری ہوتی ہے پیچھے پردے کی سجری ہوتی ہے ریٹینا سجری اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ابھی اس کے داکٹر آپ پاس آئیں گے پوری لسٹ ہے آپ پاس انشاءاللہ ہر داکٹر آئیں گے آخر مبدالفتہ بھی آئیں گے آپ پاس آپ یقین کیجئے کہ ریٹینا سجری اس وقت تین لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں باہر تین لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے جو چیز کے جو چیچے لگ رہے ہیں اس میں ہمیں پچاس سے ساٹھ ہزار خرچ ہوتے ہیں وہ بھی اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ہے وہ کہے دے کہ ہمارے پاس زکاة کا پیسہ دے ہمارے پاس فرند ہے ہم اس کو دینے کو دیا رہے ہیں ہم کسی کو واپس نہیں بھیجتے ہیں ہم کسی کو واپس بھیجتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ آئے ہیں آپ کا کام ہوگا لیکن وہ جو لوگ آفوردیبل ہیں وہ بھی وہاں پر اپنے ٹریپٹ کروا سکتے ہیں بلکہ کل پر سو ایک صاحب نے ریٹائیڈ بڑے بڑے افسر تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اسموہ ہرپیٹل میں آجائیں اور کہے لگ رکسہ مجھے شہر میں آجائیں کہ یہ وہ تو ہم نے کہا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں وہاں پرچانے کے بعد آپ کو کچھ جو پیسہ آپ دینا باہر چاہتے ہیں وہ میں دوئٹ کر دے آپ کی سجری کی ہم کوالیٹی آپ کو کوالیٹی سجری کی ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کے مشینری میں نے سنا ہے بلکہ میں ہاں جب گھوم رہی تھی دیکھ رہی پورا وزٹ کیا تو آگا خان سے بھی بڑے آپ کے مشینری رہی کسی درہ پیٹل کے نام لینا چاہتے ہیں وہ انہوں نے اپنی طور پر خدمت کر رہے ہیں بہت ہچی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے اور ہماری بہت مزید ٹارگٹ ہیں بھی ابھی ہم نیا آپریشن تھییٹر بنا رہے ہیں جس پر ہمیں ہمارے پانچ کل روپے خرچ ہو رہے ہیں اب یقین کیجئے کہ عبدالفتہ نے بیچارے نے ہم لوگوں نے کتنی مشکل سے اس کو پیسے جمع کر رہے ہیں اور جمع کیے ہیں ابھی اور وہ ہم آپریشن تھییٹر چار آپریشن تھییٹر ایک ساتھ بنا رہے ہیں ہر چیز کا ریٹینا کا علق ہوگا گلوکوما کا علق ہوگا کرٹیٹ کا علق ہوگا پیٹ سجری کا علق ہوگا بچوں کی سجری بہت عام چیز ہے جو بچوں کی سجری نہیں ہوتی ہے دوسریوں پر ہم لوگ بچوں کی سجری کر رہے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے بس یہ ہے کہ لوگوں کی درخواست ہے لوگوں سے کہ لوگ اپنے پیسے بھیجیں اس میں آپ کسی کو نہ دے پیسے ڈائریکٹلی آپ بینک میں پیسے بھیجیں آپ کے اگر ہم جیسے بھیجیں گے ہم آپ کو شکریہ کا لیٹر بھیجیں گے ہمارے پاس پورا سسٹم موجود ہے آئی ٹی اپارٹمنٹ کا وہ آپ کے ٹریس کرے گا آپ کو کس نے بھیجا ہے ہم پیسے شکریہ آدھا کریں گے اور آپ کو شکریہ کی ضرورت نہ بھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کا کام ہو جائے گا آپ کے انشاءاللہ اللہ پاک کی نیکی آپ گبھول ہو جائے گی اور کیا چاہیے بہت ضرورت مند لوگ آتے ہیں بہت ضرورت مند لوگ آتے ہیں بہت ضرورت مند لوگ آتے ہیں اور خاص کر وہ جو علاقہ ہم نے جہاں کیا ہو ہے اس میں ہمارے پاس اندرون سندھ بلوچستان سے بیچارے اتنے ایسے غریب لوگ آتے ہیں جو کھانے کے محتاج ہوتے ہیں جو کھانے کے محتاج ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس کو کیا کروں میں نے کہا نہ کہ میں نے انہیس سو بانوے میں جو آئین کیا تھا تیس سال ہونے کو آگئے مجھے الحمدلہ درمیان میں میں نے دنیا اور جہان کہاں کہاں گھوما کہاں کہاں گیا آئی کیم پر کر کے نوے اسی نوے ملکوں کا دورہ کرنا کیا میں نے اور جس میں آئی کیم سے سرے میں میں بہت سارے ملکوں میں گیا مستقل جا رہا ہے ابھی بھی ٹیم ہماری جا رہی ہے ابھی میں ایک پلاننگ کر رہا ہوں انشاءاللہ رمضان کی عید کے بعد ہمارے پاس ہمارے ٹیم جائے گی عزت سومالیہ کی طرف جائے گی سومالیہ جبوتی جائے گی عزت سری لنکا جائے گی آپ لوگ سنتے ہیں سری لنکا اتنا نام مشہور ہے کہ سری لنکا ہوتا ہے سری لنکا میں ہم لوگ جاتے ہیں ہزار اور ہزار ڈیر ہزار دو ہزار سجری پر ٹرپ پہ ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پہ الحمدللہ جہاں بھی ہم لوگ ایک بار الابراہیم کی ٹیم کہیں بھی ایک بار چلی گئی وہ وہاں پر ہمارا ایک رسٹیڈ ہو جاتا ہے یہی ٹیم دوبارہ آئے گی تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور آپ نے جب بھی ابھی کیمپ لگانا ہو اور ادھر یہاں کراچی میں جب کھگر کوئی اپنی آنکھیں چیک کروانے جانا ہو کیونکہ میں نے ایک لیڈی جبائن تھی ان کی بیٹی کا آنکھوں کا آپریشن ہو تو انہوں نے دائی لاکھ میں نے تو ایک روپے نہیں دیا دائی لاکھ میں ٹھیک ہوا تو بڑی بات ہوئے وہ رونے لگ گئی تھی کہ بھئی میری بیٹی کہا ان کی وجہ سے کیونکہ نورمل وہ سیئی تھی پانچ سال ایک دم اچانک اس کی نظر چلی گئی اور پھر انہوں نے کھا کے وہ بلکل ایک سال تک بلائن رہی یہ بھی انہوں نے بتایا اور انہوں نے بتایا میں سیول میں دھکے کھائے جنہ میں کھائے اور انڈاس بہت ڈیفرنٹ جگہوں پہ کہتی ہے ہر جگہ پہ یہی تا کہ پیمنٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا تو میں نہیں کر پائی ایک دو اتارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ بہت بتایا بڑی اچھی عزت سے اور بڑے پریشانی نہیں ہوئی ان کو ایک تو وہ ویسی بندہ کہتا کہ گھر سے بھی اجرا ہو بیوہ ہو پھر گھروں میں برطن یعنی کہ وہ چھوٹا کام کرتی تھی پڑی لکھی نہیں تھی کہتی ہے میں اپنے بچے بھی دیکھوں پھر مجھے اس بچی کی پریشانی اس کو کہتی ہے جب میں نہیں آتی تھی تب تک کھانا نہیں کھاتی تھی سوچیں ایک سال تک وہ کتنی تکلیف میں اس نے وقت گزارا ہوگا جوان بیٹی کو چھوڑ کے جانا تو یہ جو نیکی آپ جمع کرے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے سیگمنٹ چھوٹی سی نیکی کا حصہ بنیں اور میں روزانہ آپ نہیں بھی آتے تب بھی میں ناؤس کرتی ہوں میں اپنے چھوٹی سی نیکی رہتے ہیں اور اب بھی کبھی ہمیں پکا بلائیں گے آپ حاضر ہو جائیں آپ کے قریب میں رہتا ہوں انشاءاللہ ناظرین ہمارے صرف تھے روکٹر صاحب روکٹر سید شارق مسوط صاحب علی ابراہیم آئے ہاؤسپٹل سے اور میں ابھی مفتی صاحب کے پاس چلتی ہوں مفتی صاحب یہ چھوٹ چھوٹی نیکیاں جو ہم کرتے اللہ پاک اس کی کیا جزہ خیر دے گا ہمیں دیکھیں اللہ تباک و تعالی چھٹے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ آحِيَهَ فَقَأَنَّمَ آحِيَنَّاسَ جَمِعَا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس طرح کے ہاؤسپٹلز ہیں اس طرح کے جتنی بھی پلیسز ہیں اس پر اگر اپنے پیسوں کو خرچ کیا جائے تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح اور مستحق افراد پر لگا دیا جائے تو یہ سب سے بڑی نیکی انسانیت کے خدمت کرنا یہ اللہ تباک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے ہم پیسوں کو خرچ کرتے ہیں ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں جو گدہ گر ہوتے ہیں جو مانگنے کا پیشہ رکھتے ہیں اب یہ جتنے بھی افراد ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جیسے یہ نظر کا ہاؤسپٹل علی ابراہیم آئی ہاؤسپٹل ہے ماشاءاللہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ میں نے وزٹ کیا ہے اور وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ بھوک اور افراد کے زندگی گزار رہے ہیں اب ان لوگوں کو جو نہ دیا جائے ان کو زکاة دی جائے ان کو فطرہ دیا جائے تاکہ یہ آسن طریقے سے لوگوں کی مزید خدمت کر سکیں اور مزید لوگوں کے قریب ہو سکیں ان کو بہت ضرورت ہے ایسے افراد کو جو ہے وہ اپنا پس ہے اپنا وال جو ہے وہ ان تک ضرور پہنچانا چاہیے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے ضرور نہیں ہے کہ ایک شخص بھی ہے وہ ایک لاخر پہ وہاں بھی جمع کرائے آپ دس ہزار پانچ ہزار جتنی آپ کی استطاعت ہے جتنی آپ کی قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ خرچ کرنا چاہیے اللہ خود فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہ خرچ کرنے والے کون ہیں اُلَائِكَ عَلَى حُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَاُلَائِكَ هُمْ مُفْرِحُونَ یہی وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں اپنے دیئے ہوئے میں سے اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے یہی لوگ اپنے رب کے پاس ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا پانے والے اور کامیاب لوگ ہیں تو اگر ہم کامیابی چاہتی ہیں تو ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہوگی اور ایسے افراد کی خدمت کرنی ہوگی ایسے اداروں کی خدمت کرنی ہوگی کہ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں مساکین کی مدد کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے درد رکھنے والی ہیں انسانیت پر کام کرنے والے ہیں سبحان اللہ بے شک ہمیں یہ موقعیں ملتے ہیں بس اب ہم نے اللہ پاک تو ہمیں بار بار کہتا ہے دستک دے کے بتارے نیکی کرو بس اب ہم پر ہے کہ ہم نے یہ سوچ کے کرنا ہے یا بینہ سوچے نیکی کرنی ہے تو ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا میرے رب نے اور ساتھ ساتھ ہم ناتے بھی سنیں گے کیونکہ یہ پھولوں کے چھوٹے چھوٹے گلدستے ہوتے ہیں خوبصورت باتیں جو ہوتی ہیں وہ پھولوں کی گلدستے ہوتے ہیں ان کی خوشبو جو ہے ہم چاہتے ہیں موتر ہے اور عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ علماء سے بات کرتے ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور کچھ ہمارے کہانیوں کی طور پر ہم قصے سنتے ہیں اور ہمارے بچوں کی روزہ کشائی بھی ساتھ میں ہوتی ہے اور ابھی جو ہے ہم گفتگو کریں گے اور خاص طور پر چھوٹی سی نیکی کا سیگمنٹ بھی آپ ہمارے سے جوائن کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہماری عبادت رمضان کا حصہ ہیں پھر آخر میں لگتا ہے دسترخان اور ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں سب کے لئے اپنے لئے بھی اور سب کے لئے بھی اللہ پاکہ ہم سب کی دعائیں قبول کریں سب سے پہلے ہم نات خواہیں آپ پر سنہ خواہ موجود ہیں شہزادی قول رحمانی صاحبہ اسلام علیکم کو کیسے آپ ٹھیکو تو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی آپ اور میں سب بہنوں سے کہوں گی دروشری پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علی وآل صحابہ مبارک وآل صلی اللہ میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے محمد دو جہاں کے داتا ہے سارا جگسہ والی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہے چاند کی طرح ان کو سبان اللہ ہم کہے تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے سبان اللہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہے پروانے شما ہے مدینے میں ہر جگہ ہے پروانے شما ہے مدینے میں ہم گناہ گاروں کو رب سے بخش والے محمد رب سے بخش والے محمد رب سے بخش والے گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے سبان اللہ سبان اللہ میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے کیا بات ہے اچھے جی ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نات رسول مقبول کی صورت میں اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں جب ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں اور جب ذکر نبی کرتے ہیں تو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں اور یہ پھول کے گلدستے اللہ پاک قبول کرے کیونکہ میں یہ کہوں گی کہ مغفرت کا عشرہ ہے جتنا ہو سکے استغفار اللہ پڑھیں استغفار پڑھیں ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ گناہ گارن نہیں اس لیے کہ اللہ پاک ہمارے سے کوئی گناہ ہی نہ سر سرزد ہو ہمارے ہاتھوں سے ہماری زبان سے اچھا گناہ جو ہے نا میں بھی مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی گناہ صرف یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہم کچھ ایسا کچھ خلط کر رہے ہیں تو گناہ ہے گناہ کی اتنے طریقے ہم لوگ کر جاتے ہیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا جیسے ہم گفتگو میں ہم گناہ کرتے ہیں ہم دیکھنے میں گناہ کرتے ہیں کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں ہم کچھ کپڑے پہنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے ہم برانڈ برانڈ کرتے ہیں اور جانا ہم نے سب نے کفن میں ہے تو یہ بھی ہوتا ہے نا ہمیں ایک تکبر ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر کپڑے پہنتی ہوں اس سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہے تو گناہ تو ہر پل ہم سے ایک ایک لمحہ ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم رہوں پر چل پڑتے ہیں جس سے ہمارے محبوب ہمیں بلا بنا کر رہے ہوتے ہیں محبوب کہ نہیں آپ کرو ایسا لیکن ہم نہیں سوچتے اور پھر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہم توہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں تو گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ کسی نے کہا ہے ہمیں اس کی جسٹیفیکیشن کچھ نہیں معلوم یہ بھی ایک گناہ ہے کہ ہمیں جب اس کے بارے میں معلوم نہیں اور ہم بات آگے تک پہنچا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے پردہ داری کرنا سواب ہے لیکن ہم پردہ داری نہیں ہم آیا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک گناہ ہے تو میں ان سے پوچھوں گے مفتی صاحب سے بچوں کو تو علمی کچھ نہیں ہوتا اور شاید وہ بھی گناہ تو کیا ان کو بھی اللہ پاک دوزخ میں ڈالیں گے یا اللہ پاک ان کو بھی سزا دیں گے معصوم بچوں کو لیکن ایسا بچہ کے جو چھوٹا ہے کہ جو حالت بلوغت سے پہلے جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہو گئے کیونکہ وہ مرفوع القلم ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی ان پر شریعت کو لاغو ہی نہیں کیا لیکن ایسے بچے جو بلوغت کے قریب پہن جاتی ہیں جیسے نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو نماز کا حکم دو اور دس سال کی عمر میں اگر وہ پہنچ جائے نماز نہ پڑے تو اس کو تھوڑی ڈان ڈبٹ کرو اور جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس پر لازم ہو جاتا ہے تو جو قریب البلوغ افراد ہوتے ہیں ان سے تو باز پورس یقیدن اللہ تبارک اللہ فرمائے گا لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تین سال کا دو سال کا چار سال کا یہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نوروڑی بارگ نہیں ہوتے تو یہ مرفوع القلم کہلاتے ہیں اور ان سے اللہ تبارک اللہ کل بروز قیامت باز پورس نہیں کرے گا لیکن ہمارے واردین کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت جو چھوٹی عمر سے ہی شروع کر دینی چاہیے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے واردین بچوں کی تربیت اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں پر نیگٹیو پہلو بہت زیادہ نمائیہ ہوتے ہیں مثال کی طرح ایک والد گھر میں موجود ہے باہر کوئی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے دروازہ نوک کرتا ہے تو اندر سے اببا جان کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میرا پوچھے نا تو منع کر دینا کہنا اببا جی گھر پہ نہیں ہے اب ہم نے باپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھا دیا اب وہ بچہ جو ہے اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ اببا جان گھر پہ موجود ہیں لیکن اببا نے اسے کہہ دیا کہ اسے کہہ دینا کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو یہ جھوٹ جو سکھایا ہے سب سے پہلے والدین نے سکھایا ہے تو بچوں کی تربیت ہمیں ایسی کرنے چاہیے کہ بچوں پر پوزیٹیو پہلو ہوں اور بچے جو ہیں اپنے والدین سے سیکھتے ہیں جیسے والدین کام کریں گے بچہ بھی ویسے ہی سیکھے گا ہم ہمارے والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرما بردار نہیں بن رہا کہنا نہیں مان رہا تو کہنا اس صورت میں مانے گا یا ہماری فرما برداری اس صورت میں کرے گا جب ہم وہ عمل کر کے دکھائیں گے جیسے مثال کہ اببا جی خود بیٹھے ہوا ٹی وی کے سامنے اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور بیٹے جو کہہ رہے ہیں جاؤ بیٹا نماز پڑھو اب بیٹا کیسے نماز پڑھے گا بیٹا دیکھ رہے ہیں اببا جان تو خود جو نماز پڑھ گیا ہو تو کبھی بھی بچے پر اثر نہیں ہوگا یہ خود ایک پہلے میسج بننا پڑے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ باتیں ہمیں کہیں جو پہلے خود کر کے دکھائیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے والدین کو کہ یہ جیسے انہوں نے ایک مثال دی اور اس میں گناہ گار ایک نہیں دو شخص ہو گئے بچہ بھی اور باپ بھی تو دونوں نے جھوٹ کا اگر آپ نے ٹرانسفر کی اپنے بچے کو اور اللہ پاک ہم لوگوں نے ایک اور چیز اپنے بچوں میں ڈالی ہے کہ ان کو اچھا انسان بننے پر ترغیب نہیں دے رہے ہم اسے کچھ بننے کے لیے ترغیب دیتے ہیں ہمیشہ کہ تم نے ڈکٹر بننا ہے تم نے انجینئر بننا ہے یہ سب وہ بن جائے گا لیکن وہ اگر اچھا انسان نہیں بنا تو وہ ساری زندگی کی گناہ یہ اچھی بات ہے والدین کی کہ بچے کو ڈکٹر بھی بنائیں پائلٹ بنائیں سب کچھ بنائیں لیکن ساتھ میں قرآن پاک کی تعلیم بھی سکھائیں انہیں شریعت کے اویرنس بھی دیں ایک بچہ ڈاکٹر ہے فقط ڈاکٹر ہے اور اس نے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی دینی تعلیم اسے کچھ بھی حاصل نہیں کی تو باپ یا والدہ کے مر جانے کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ انگلیش پڑھ کے آپ کو اسحارے سواب نہیں کرے گا اگر آپ نے اس کو قرآن پڑھایا ہوگا اس لئے بچے کو دنیا داری بھی سکھائیں اور ساتھ میں دین کی اس پر اس کی تربیت بھی کریں بے شک دعا عادل موجود ہیں اسلام علیکم سنہ خوان نات خوان کیسے آپ ٹھیکو ماشاء اللہ آپ تو کافی معافلوں میں آپ رک جا رہے ہوگے تو میں کہوں گی آپ مجھے دعا اچھی سی جو ہے نا سنائیں آپ کو جو اچھی لگت جو آپ کو پسند مائک لگاؤ نا میرا سکر مزور پاک کا بھی ذکر ہے بسم اللہ بڑی پیار سے پڑھیں درود پاک اللہ امت صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ و بارک و صلی اللہ یا نبی آہ 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 اے حسنین کے نانا زہرہ پاک کے صدقے میں سب کو ہی مدینہ بلانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیفو مسینی ڈوبا ہے دیکھو یہ عالم سارا دونڈ رہی ہے دونڈ رہی ہے دونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اور بے سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا سبان اللہ سبان اللہ ہشنینے اسے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اور نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادموں سے جلی ہوں کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں عصاف علی ہوں اور آپ کی آلکے سبان اللہ سبان اللہ سبان آپ کی آلکے دیکھا صد ہوں سائل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا اب تو زہرا پاک کے صدقے میں سب کو ہی مدین بلانا اے حسنین کے نانا سبان اللہ اے حسنین کے نانا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سیدنا مولانا محمد والا علی و صحابہ و بارک و سلم میری دوسری بین بڑی پیاری سی یہاں پر بیٹھیں روبی اجاز اسلام علیکم کیسے ہو آپ میری بین اور ماشاءاللہ سنا خوانات خوان محفلوں میں جانا ایسا ہی ہے چل رہے ہیں اچھا ابھی میں آپ سے بھی کہوں گی نات رسول مقبی صلی اللہ پیش کریں اللہم سلی و سلم یا مصطفا اللہم سلی و سلم یا مصطفا نات رسول مقبی صلی اللہ نات رسول مقبی صلی اللہ سلام علیکم سلام علیکم ملا ہے حسن دوام تم کو عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی تمہاری ہے جنت بھی تمہاری ہے کوثر بھی تمہاری ہے جنت بھی تمہاری ہے یہ معنی کہ اللہ کی رحمت بھی تمہاری ہے ہے دونوں جہاں یا رو ہے دونوں جہاں یا رو ہے دونوں جہاں یا رو جاگیر محمد کی تو شاہ ہے خوبا تو جانے جانا تو شاہ ہے خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمل کتاب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو میری پیاری پیاری شہزادیوں کو خوش رکھیں اور آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور پروگرام عبادت نمزان کی ٹرانسویشن میں حصہ بنی مجھے بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ اچھے جی ناظرین اب بات ہے ان بچوں کی جو عبادت نمزان ٹرانسویشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنے روزہ کشائی یہاں پر کرنا چاہتے ہیں اور نمبر ہے 03158248704 تو وہاں پر جتنے ماں آپ اس وقت بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے کہ ان کے بچوں کی روزہ کشائی یہاں پر ہو تو پہلا روزہ ہو یا چلے کوئی بات ہی انہوں نے ابھی پچھلے سال رکھتے ہیں اب دوبارہ رکھ رہے ہیں تو اب بالکل ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان بچوں کو یہاں پر بلوائیں گے اور وہ ہمارے مہمانوں کے ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے اور ان کے لیے گفٹ بھی ہیں اگر وہ روزہ رکھیں گے تو پھر ہم دیں گے ان کو گفٹ ہم پر تو اور ساتھ ساتھ ہمارا ایک سپیشل گیسٹ ہماری ریمین ہوتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آپ کو کہانیاں مزے مزے کی اصحابہ اکرام کی اصحابہ کی پیغمبران دین کی اور مزے مزے سے وہ سناتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک خوبصورت انداز میں بچوں کو وہ نالیج ملے شاید ان کو نہیں جو معلوم ہو وہ اس خوبصورت انداز میں وہ بیان کرتے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے مزے مزے سے سننا ہے تو یہ ہے روزہ کشائی کا سیگمنٹ اور میں ملواتی ہوں ہمارے سپیشل جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ہے سید محمد وحاج زہدی اسلام علیکم بہت اصنا نہیں آگے آپ کو ایسا پہلے تو بڑے سیریس رہتے تھے ابھی دیکھو مسکرانے شروع کر دیا انہوں نے بچوں کی یہ چھوٹ چھوٹی شرارتے ہیں ان کو ڈاٹا نہ کریں اس سے کیا ہوتا ہے بچے نا کونفیڈنس لیک ہو جاتے ہیں اچھا جی ہم لوگوں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے اچھا بھی تھوڑا ہے چلے پھر باز سے تھوڑی بات کر لیں پھر ہم لوگ اس کے بعد بریک پہ چلتے ہیں باز یہ بتائیں جب آپ شروع شروع میں آئے تھے تو سبھی باجی سے تھوڑی تھوڑی بات کرتے تھے مسکراتے بھی نہیں تھے اب تو آپ پھدکتے ہیں پورے سٹوڈیو میں یہ پھدک رہے ہوتے ہیں حسرے مفتی صاحب بھی حسرے آپ کی باتوں سے دیکھیں مفتی صاحب یہ تنگ نہیں کرنے لگے ہمیں بچے جو ہوتے بڑے معصوم ہوتے ہیں اور یہ معصوم تو ہیں اچھا آپ نے آپ کو ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں آج بات کیا سنائیں گے بتائیں آج میں آپ کو سناؤں گا حضرت دعوت کی کہتے ہیں لیکن بریک کے بعد ٹھیک ہے کس نے یاد کروائی آپ کو یاد میں آتی ہے تو کر لیتا ہوں نہیں اور اگر مجھے یاد کوئی سٹوری جو جب میرے جہن میں نہیں ہوتی تو یاد میں امہ سے پوچھتا ہوں یہ بڑا پیارے اندازیں کہتے ہیں میں نے امہ سے پوچھتا ہوں یہ امہ سے جو اتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں اللہ پاک تم ہمیشہ اپنے ماں باپ اپنی ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتے رہو ان سے محبت کرتے رہو اور ان کی دعائیں اور خیر لیتے رہو یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا لیتے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانس میشن کے ساتھ موسیقی